اسلام علیکم آج ہمیں بیلکار کے ار پہ ہیں اور بہت سے ہر کلائنٹ یہ کوئسٹن کر رہا ہوتا ہے کہ جی پی پی ایف کروانے کے بعد گاڑی کو صاف کس طرح کریں روز گاڑی واش نہیں ہم کر سکتے اور ڈرائی ڈسٹنگ آپ کو بھی بتا ہے کہ اگر جب پی پی ایف ہو جائے تھا تو ہم منع کرتے ہیں کہ ڈرائی ڈسٹنگ نہ کریں اب جس طرح آپ قریب آئیں یہ دیکھیں یہ گاڑی جو ہے یہ آلموس دو تین دن سے صاف نہیں ہوئی بھی تو یہ ڈسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی گاڑی کی باڑی کے اوپر اب اس کو ہم کلین کریں گے اب یہ ایک بیسکلی وارٹرلیس واش کا سسٹم ہوتا ہے جو کہ موسٹلی باہر ملکوں میں یوز ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں اس کا اتنے ٹرینڈ نہیں ہے اس سے آپ کو بینیفٹ کیا ہے کہ یہ وارٹرلیس واش کرے گا مسٹ کرے گا گاڑی کی باڑی کے اوپر جس سے آپ کی جتنی بھی ڈسٹ ہے وہ ساری کی ساری کی اپسلیٹ ہو جائے گی اور آپ کی باڑی کو چھوڑ دے گی اس کے بعد جب آپ مایکرو فائبر سے اس کو صاف کریں گے جو میں ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو آپ کی باڑی پر سکریش نہیں ہوگا آئیدر آپ کا پیپر ٹی پی یو کوالٹی کا ہے جو سیل فیلنگ دونوں صورتوں میں آپ کا جو باڈی ہے وہ سکریش نہیں ہوگی سو آپ کا پیپر جو لائف ہے وہ سپین ہو جاتا ہے اب جس طرح یہ دیکھا آپ نے اب یہ دیکھیں آپ نے صرف اتنا سپریے کرنا ہے اب قریب لاؤ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چیک کریں کہ جتنا ہی آپ کی ڈسٹ کی گاڑی کی باڈی کے اوپر وہ ساری کیپسولیٹ ہو گئی باڈی سے ریمو ہو گئی اب جب آپ اس سے مایکرو فائبر یوز کریں گے تو یہ جتنا آپ کی ڈسٹ ہی ہے ساری ڈرٹ آپ کی ڈسٹ آپ کی ڈی بریز آپ کی کنٹیمنیشن اس کو ریمو کر دے گا اور باڈی کو کلین کر دے گا اور یہ واش نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کا پانی ضائع نہیں ہوا اب اتنا ہی آپ نے سپریے کرنا ہے جس طرح یہ لیں ٹھیک ہے کریں ذرا ساپ میکرو فائبر آپ نے بس دھیان کرنا ہے کہ جو میکرو فائبر آپ نے یوز کرنا ہے وہ فریش ہو یوز نہ ہو صاف میکرو فائبر ہو واش ہوا ہوا ہو اور جب بھی گاڑی کو باڈی صاف کریں گاڑی کی جس میں پی پی اپ ہوا ہو یا سرامک ہوا ہو اس پر کوشش کیا کریں کہ میکرو فائبر ہر دس سے پندرہ بیس دن کے بعد چینج کر لیا کریں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ سکریچ نہ ہو اب یہ دیکھیں یہ ہماری واش ہونے کے بعد بھی گاڑی کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ مست کے بعد بھی گاڑی کی یہی کنڈیشن ہے اب جتنی آپ کی ڈسٹ تھی جتنی ببری تھی وہ ساری کی ساری اس سائیڈ پہ آگئی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ کلین ہو گئی ہے اب اگر آپ مزید تھوڑا سا ڈرائے کپڑا یہ چونکہ ہم آلرڈی اس سائیڈ کو کر چکے ہوئے ہیں تو کپڑا ہمارا ویٹ ہوا گئے ٹھیک ہے جب آپ ڈرائے کپڑا پھیریں گے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہلکی سی بلرنس یہ بھی بالکل کلین ہو جائے گی اور آپ کی باڈی جو اپنے گاڑی کیلئے بنوانا ہے آپ کی گاڑی کہیں سے بھی پی پی اے کوئی بھی ہے تو آپ اپل کارکیر سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ سسٹم بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹو ٹوینٹی کی پاور وولٹ میں لگانا ہوتا ہے اور نیچے آپ نے اپنا لوبریکنٹ دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے